اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب انسیوٹ آف کارڈیولوجی کے اندر ہونے والی ہلاکتیں ہیں اس کے اصل مجرموں کو بے نقاب نہیں کیا گیا اور ان کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے ان کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور وائی ڈی اے کے ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے جن لوگوں کو مورد الزام ٹھہرائے جا رہا ہے دراصل وہ پوری حقائق نہیں ہے یا پوری سچائی نہیں ہے لیکن صرف چند منٹوں سے پہلے آج کیونکہ چودہ فروری ہے اور وائلنٹائنز ڈی کا صبح سے تذکرہ ہے آج میں بلکہ جب ٹویٹر پہ تھا اور جب فیس بک پہ میں گیا اور جگہ تو ہر جگہ وائلنٹائنز ڈی ہو رہا ہے پھر میں نے گھر بھی جب مختلف چینلز کو لگانا شروع کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ پاکستان کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے شاید یا ایسا دفتر نہیں ہے جہاں پہ وائلنٹائنز جو ہے سیلیبریٹ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہر چینل پہ لال گبارے اور لال دل اور لال پھول اور لال پتنی کیا کیا تھا بٹ فیکٹ آتا ہے کہ جب آپ باہر کے امریکن چینلز آپ لگاتے ہیں یا بریڈش چینلز لگاتے ہیں یا آپ کئی اور کے چینلز لگاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ وائلنٹائنز ڈی کا اتنا کوئی انہوں نے ان کی زندگی میں عذاب نہیں ڈالا جس طرح سے ہمارے لئے ہے اور بلکہ ایک صاحب کا تو یہ کہنا تھا ایک دن کے وائلنٹائنز ڈی میں وہ شخص بلیف کرتا ہے جو تین سو چونسٹھ دن کسی کا حق نہیں دیتا تو وہ اسے ایک دن ایک کارڈ ایک پھول ایک توفہ دے کے سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے گنگلوں سے مٹی جھال لی لیکن اس کا آغاز کہاں پہ ہوا ہے بیسکلی یہ ایک رومن ٹریڈشن ہے وائلنٹائنز ڈی کا میں آپ کو بتاؤں اور انشنٹ گریک ایک گارڈس تھی جس کا نام تھا جونو جونو گارڈس تھی اور اوڈن جو تھا وہ گارڈ تھا اور جونو اور اوڈن کی شادی جو ہے وہ چودہ فروری کو ہوئی تھی اور جونو جو ہے اس کے ڈیٹ آف برٹ جو ہے وہ بھی چودہ فروری تھا تو جو ویکٹوریس آرمیز ہوتی تھی روم میں جب وہ جاتے تھے اور وہ کسی جگہ کو فتح کر کے آتے تھے تو چودہ فروری کو جو لڑکیاں تھی وہ اس فوج میں جو بھی اس اویلیبن لڑکیاں ہوتی تھی وہ ان میں تقسیم کی جاتی تھی مال غریمت کے طور پہ انعام کے طور پہ اور یہ والنٹائنز ڈے کی گروہیت پڑ گی سینٹ والنٹائن جو ایک بہت مشہور نام ہے کرسچینٹی کے اندر سینٹ والنٹائن کا نام اس لیے مشہور ہوا کہ جب کلوڈیس نے کلوڈیس ٹو سیکنڈ ایک رومن کنگ تھا اس نے شادیوں کے پر پابندی کر دی تو سینٹ والنٹائن نے چھپ کے جو ہے لوگوں کی شادیہ کرانا شروع کر دی اور سینٹ والنٹائن کو خود اس کے سزا کے طور پہ موت ہوئی اور جب ان کو موت ہوئی تو جیلر کی جو بیٹی تھی اس سے ان کا معاشقہ چلنا شروع ہو گیا تھا سینٹ والنٹائن کا اور اس کو جو انہوں نے خط لکھاتا تو انہوں نے اس میں لکھاتا یورز والنٹائن تو وہاں سے یہ ٹرم آئی یورز والنٹائن لیکن آج کی دنیا میں والنٹائن ڈے ہو مدرز ڈے ہو فادر ڈے ہو یا کوئی اور ڈے ہو یہ بیسیکلی مارکٹنگ گیمکس ہیں کارڈز بیچنے کے لیے اشیاء بیچنے کے لیے مثلا مدرز ڈے دنیا میں کون بے وکوف ہے جو کہے گا کہ ایک ہی دن ہے وہ ماں کا دن ہونا چاہیے جبکہ کوئی بھی اولاد جو ہے اس کو اپنی ماں کا شکریہ تو ہر روز ادا کرنا چاہیے اس کو تو ہر روز اپنی ماں کو کہنا چاہیے کہ ہاں today is also your day tomorrow is also your day yesterday was also your day but anyway ویلنٹائنز ڈے کے اوپر مجھے بتانے کے لیے اور اپنی رائے دینے کے لیے دنیا نیوز کے بہت سینئر اور آنکر اور سٹار اور ڈیریکٹر تھیئٹر آٹسٹ سوہیل احمد میرے ساتھ ہیں سوہیل صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام جی خرید ہے ساہر جی اللہ تعالی شکر سوہیل صاحب آپ نے آج کسی کو ویلنٹائنز پر کچھ بھیجا یا آپ کو کسی نے بھیجا یہ کیا وجہ ہے ہم اگر میں باہر کے چینلز دیکھتا ہوں تو وہاں پہ ویلنٹائنز کا اس طرح سے نہیں منایا جا رہا ہے لیکن یہ پاکستان میں اتنا کیا اس کا زور پڑ گیا میں سب سے معافی کے ساتھ پہلے یہ کہہ دوں میں کہ مجھے معافی دے دیجئے گا میرے اپنے نزدیک میری اپنی سوچ ہے میرا یہ ایمان ہے موشہ صاحب کہ محبتوں کو محدود کرنے والے کم ظرف ہوتے ہیں تو یہ کم ظرف ہی ہے کہ آپ محبت کو اگر اسے اگر اچھا آج کل ایک اس کو چاتر دی جاتی ہے ایک پردہ دیا جاتا ہے کہ جی محبت تو ماں سے بھی ہوتی ہے بہن سے بھی ہوتی ہے یا ماں کو بھی بہن کو بھی آپ بھول دے سکتے ہیں تو ماں و بہنوں کے ساتھ جو بھائیوں کی جا والدین کی محبتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سرے عام نہیں ہوتی وہ دلوں میں ہوتی ہیں اور گھروں کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہیں وہ پرتے میں ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو میں صرف محبت کا نام دوں اس کی قسمیں نہ بتاؤں تو یہ کم ظرفی ہے محبت کو محدود کرنا کم ظرفی ہے جس کا جتنا چھوٹا ظرف ہوتا ہے وہ اس کو اتنا کم اس کو اتنا محدود کرتا ہے محبت کو ظرف والے لوگ جو ہے وہ محبت کو وسیع کرتے ہیں وہ محبتوں کی حدیں نہیں بناتے دوسری بات یہ ہے آپ اس کو یہ تو میں انسانیت کے نیچر کے حوالے سے بات کر رہا تھا معاشرتی حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو میں تو سیدھا سیدھا کہوں گا کہ یہ ایک بے غیرتی ہے یہ بے حسی ہے یہ مائے بہنے بیٹیاں جو ہے ان کی عزت کرنے والا اور ان کی غیرت پیچھے غیرت کے پیچھے زندگی گزارنے والا یہ معاشرہ ہے اس میں اس طرح کے لچن جو ہے یہ انگریز کو ہی زیب دیتے ہیں چونکہ انگریز کم ظرف ہے اس کو نہ کسی کی عزت انگریز نہیں ایسے کرتا لیکن بات یہ ہے وہ پہلے ایک معاشرے کو مارتا ہے اس کو تنگ دست کرتا ہے اس کے بعد اس کی مدد کر کے تو اپنی انسانیت کا ثبوت دیتا ہے ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے ہمارے معاشرے میں جو اقدار رہے ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ بڑی شرم و حیاء والا معاشرہ ہے اب مذہبی حوالے کی طرف آجے تو حضور میں یہ ارز کروں گا کہ ماں کے ساتھ جیسے آپ ابھی خود بھی فرما رہے تھے یا بہن کے ساتھ محبت جو ہے وہ ایک دن کی نہیں ہوتی وہ تو ہر لمحے کی ہوتی ہے اس کو آپ ایک دن اس کے لیے مخصوص کریں گے تو میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ تم ذرفی ہے تو دوسرا جو بیغم کی یا محبوبہ کی محبت اس معاشرے میں یہ اس طرح اچھالنا کوئی غیرت مند والا شیوہ نہیں ہے یہ ہر چیز کو بزنس پوائنٹ آف یو سے ہی نہیں دیکھنا چاہیے یا ہر چیز کے پیچھے بندر کی طرح نہیں لگ جانا چاہیے کہ جو کورا کر رہا ہے وہ ہی کرتے جائیں کورا تو زور بھی کرتا ہے یہ نہ ہو کہ ہم کسی دن یہاں پہ قفائی ساتھ ایک پکرے کے ساتھ زور بھی ڈانگا ہو ہمیں ان چیزوں کو روکنا چاہیے ہمیں ان چیزوں سے ابھی تان کھڑے کرنے چاہیے کہ یہ ہم کس طرح کو چل بڑے ہوئے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمارے اپنی جو ثقافت ہے یا اپنے جو معاشرہ ہے وہ پیڑ کسی سے کم ہے بڑا کلرفل ہے بڑا محبت ہونا ہے اور بڑا ہی پیارا معاشرہ ہے ہمارا ہمیں اپنی ثقافت کو اور اپنے معاشرے کو مت نظر رکھنا چاہیے سوئل احمد آپ کا بہت بہت شکریہ ہے ہمارے ساتھ ہونے کا مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر سیئر ناصر عباس نے ممبر ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے ڈاکٹر آفتاب آشرف نے یہ بھی ممبر ہیں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے اور ایک میرے ساتھ سرپرائز مہمان ہے ان کا تاروخ میں تھوڑی در کے بعد کراؤں گا لیکن کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پولیو کے یہ ڈراپس یہ جان لیور ڈراپس یہ کیسے ہو رہے ہیں اور کس طرح سے ایک ایک پیکٹ دو دو ہزار بچوں کی موت کا باعث ہو سکتا ہے اور حکومت بالخصوص صوبائی حکومت بزد ہے کہ اس نے یہی ڈراپس پہ لانے ہیں بچوں کو کیا وہ بچوں کی اموات اب دیکھنا چاہتے ہیں کیا ان کی کسی سے دشمنیاں ہیں اس میں کیا حقیقت ہے اور یہ میرا کلیم صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کو میں ایک بریک کے بعد بتاؤں گا اور بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ینگ ڈاکٹرز نے کل کیوں ہرتال کی ہے بالخصوص پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں all of that after a break take a break welcome back from the break اور بریک پہ جنس پہلے آپ کو میں نے تعروف کر رہا ہے تھا اپنے ینگ ڈاکٹرز اسسیشن کے میمران کا کچھ باتیں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ in a nutshell کہ پاکستان کی کول عبادی میں ایک کروڑ دس لاکھ افراد ایسے ہیں جو ہیپیٹائٹس کی مختلف اقسام میں مبتلا ہیں ایک کروڑ دس لاکھ افراد ایسے ہیں جن کو ہیپیٹائٹس ہے اور زیادہ تار ان میں ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہیں اور پاکستان میں ہر سال تقریباً پانچ لاکھ افراد ملیریا کا اشکار ہوتے ہیں اور جس میں پچاس ہزار کے قریب لوگ مر جاتے ہیں پانچ لاکھ جن کو ملیریا ہوتا ہے میں پچاس زار مر جاتے ہیں اور نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق اس وقت ریپورٹڈلی پاکستان میں ایک لاکھ سے زیادہ ایڈز کے مریض موجود ہیں پاکستان دنیا میں ٹی بی کے مریضوں کے حوالے سے آٹھویں نمبر سوے ہیں اور ہر سال ٹی بی سے تین لاکھ افراد جو ہیں متاثر ہوتے ہیں اور پاکستان میں تقریباً ہر منٹ ایک بچہ مختلف بیماریوں کی ویسے مر جاتا ہے اور ہر سال چار لاکھ بچے اپنی زندگی کے پہلے ہی سال میں یہ بازی ہار جاتے ہیں اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں نہ صرف عبادی کے لحاظ سے ڈاکٹرز بلکہ نرسز اور پیرامیڈکل سٹاف اور لیپ ٹیکنیشنز کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں نوزائدہ بچوں کی ہلاکت کی شرعہ سب سے زیادہ ہے یہاں پیدا ہونے والے ہر دس ہزار میں سے تریپن بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں جن میں سے ایک تہائی ہلاکتیں جو ہیں وہ انفیکشنز کے باعث ہوتی ہیں اور عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں نمونیا سے سالانہ اسی ہزار اور ڈائریا سے ساٹھ ہزار اموات ہوتی ہیں اور پاکستان میں یعنی ہر دس ہزار افراد کے لیے چھے سے بھی کم نرسیں موجود ہیں اور پنجاب میں دہی اور بنیادی مراکز سیحت میں تقریباً اکتیس فیصد آسامیہ جو ہیں وہ بالکل آہ خالی پڑی ہیں اور پچیس فیصد گائنیکالوجز کی آسامیہ ہیں جو خالی پڑی ہیں اور یعنی حالت یہ ہے کہ انیس سو اسی میں جی ڈی پی کا زیرو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پاکستان اپنے ہلک پہ خرچ کر رہا تھا جو اب گر کے زیرو پوائنٹ پائی پرسنٹ آ گیا ہے یعنی ایک چیف منسٹر کا گھر کا خرچہ جو ہے ایک گھر کا خرچہ وہ پاکستان کے کئی سال کے ہلک بجٹ کے برابر ہو سکتا ہے ایک ہزار افراد کے لیے دانتوں کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے جبکہ پاکستان میں ایک سترہ ہزار چھے سو تئیس افراد کے لیے ایک ڈینٹسٹ موجود ہے اور سترہ سو ایک افراد کے لیے ہسپتال میں یعنی فور ایوری سیونٹین ہنڈرڈ پیپل اور اس وقت ہمیں تقریباً تین لاکھ بیس ہزار ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور جبکہ دوسری طرف پچھلے سال سے ابھی تک تقریباً سات ہزار ڈاکٹرز جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں ایمپلائیمنٹ کے لیے جا چکے ہیں خاص طور پر سعودی عربیہ میں اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے یہ دوست ممالک ہیں سعودی عربیہ اور کوئیت اور قطر اور یو اے ای یہ دھڑا دھڑ پاکستان سے ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں ان کو لے کے جا رہے ہیں ہمارے پاس وائی ڈی اے کے ممبرز ہیں ناصر عباس صاحب کیوں ارطال کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں جب یہ پی اے ای سی میں معصوم لوگوں کی حلاقہ شروع ہوئی تھی اس وقت حکومت پنجاب نے فوراں سوچنا شروع کیا کیونکہ مجرم دے خود تھے یہ انہوں قربانی کے بکرے ڈھونڈنے شروع کر دے کس کو قربانی کا بکرہ بنایا جا سکتا ہے سب سے سوف تارگیٹ جو انہیں میرے وہ ڈاکٹرز تھے اور ایک دو بھروکریٹ انہوں کے ان کو قربان کا بکرہ بنا دیتے ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ لوگ مجرم ہیں امام بھی ان کو جوتیں مارے گی امام بھی ان سے لڑے گی ہم لوگ آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں گے اور کچھ میڈیکل کمپنیز جو ان کے ساتھ شامل ہیں جس کے خود شیئر ہولڈرز بھی ہوتے ہیں ان کو ہم بچا لیں گے جب جیسی ہم لوگوں کو وائی ڈی اے کو معلوم ہوا یہ اور آپ کو وائی ڈی اے کے پوری تاریخ معلوم ہے کہ جیسی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی میڈیکل کمیونٹی کے اوپر یا اس قسم کا ظلم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم فورا ایکٹیویٹ ہوئے ہم نے ان سے بات چیت کی انہوں نے دو تاریخوں رات کے بارہ بجے ہمیں بلا لیا اور جیسی ہم نے پروٹیسٹ کی کال دے رات کے بارہ بجے ہمیں بلا لیا اور وہاں پر خواجہ سرمان رفیق صاحب جو کہ اب جن کو نیا صحت کا چارج بھی دیا گیا ہے سعید الہی صاحب اصد شیف صاحب اور سیکٹری ہیل سابہ ہم وجود تھے اور پرویزر شیف صاحب انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ پروٹیسٹ نہ کریں ہم نے کہا آپ ڈاکٹروں کیوں ہم کسی میڈیکل کمیونٹی میں کسی کو عبدالقدیر خانمی بنے دیں گے کہ جرم کو یہ اور کرے اور سامنے آپ کسی اور کو لے ہیں اور اس سے زبردستی منوائیں ایسا نہیں ہوگا جب تک انکواری کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اگر ڈاکٹرز مجرم ثابت ہو گئے جو سزاد دینا چاہیں گے ہم تیار ہوں گے لیکن جب تک انکواری کمپلیٹ نہیں ہو جاتی جوڈیشل انکواری پوری نہیں ہو جاتی آپ کیسے کسی کو مجرم کھیرا سکتے ہیں اور ڈاکٹروں کو بنا کر سکتے ہیں اور اس میں ایسے سے نام شامل تھے میں بتا ہوں پروفیسر عزر صاحب جو کہ جتنے پاکستان میں پورے دل کے ڈاکٹر ہیں سینئر اور جونئر وہ سب کی ٹیچر ہیں اور ہمارے ایسے کہتے ہیں صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں ہے میرے سٹینٹس انہوں نے ڈالیتے ہیں سر یہ بتا رہا ہوں نا کہ اگر کسی اور کے بھی ڈالے ہیں تو وہ بندہ جس نے ڈالے ہوں گے وہ پروفیسر صاحب کا شاگرد ہوگا ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو ان لوگوں کے سامنے لے آئے تاکہ بھئی ہم لوگوں کی فیس سیوینگ ہو جائے جیسے ہم لوگوں نے پروٹیکس کئے لعنے کے انہوں نے کہا ہم تین چار دن کا ٹائم دے دیں ہم سب کو بحال کر دیں گے اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا مگر درمیان میں بحال کیوں کر دیں گے اگر مجرم ے تو بحال کیوں کر دیں گے دیکھیں معلوم تو ان کو بھی ہے کہ مجرم نہیں ہے ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم لوگوں نے صرف قربانی کا بکرا بنایا ہے ہم لوگوں نے صرف ان کا فارت سامنے لے کر آئے ہیں آہ حصل میں مجرم نہیں ہیں یہ لوگ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تینچہ دن میں بات کر دیں گے آپ تو پی آئی سی میں ہے پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جہاں پہ ہی ساری امبات ہوئی ہیں تو یہ سارے ڈاکٹرز کو کیسے مغتل کر دیا گیا جبکہ تحقیقات ہوئی نہیں ہیں یہی تو نائنصافی ہے اسی کے اوپر تو وائی ڈی اے کا سٹینڈ ہے کہ دیکھیں مشہ صاحب یونیورسل جسٹس ہونا چاہیے اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ان ڈاکٹرز کا مغتل کرنے کا جواز یہ دیتی ہے کہ اگر یہ موجود ہے اپنی پوسٹس پہ تو ریکارڈ کے اندر کو ردو بدل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اسی طرح تو پھر صوبے کے جو انتظامی سربراہ چیف مستر میاں شباز شریف صاحب ہیں ان کے پاس ہیلتھ کا فورٹ فولیو تھا یہ بھی تو ردو بدل کر سکتے ہیں ریکارڈ کے اندر ٹھیک ہے اگر ان کو مغتل کیا ہے تو پھر ان کو بھی استیفہ دینا چاہیے یعنی کن کو استیفہ دینا چاہیے میاں صاحب کو میاں شباز شریف کو بلکل وہ تو استیفہ دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے استیفہ لینے کے لیے پیدا ہوئے یہ تو پھر یونیورسل جسٹس نے ہوا بادشاہت کا نظام ہے جس کا سر کلم کر دو کوئی پوچھنے والا نہ ہو مگر اب ایسا وقت عدد چکا ہے اب اللہ کا شکر ہے سارے لوگ سنس آپ پی آئی سی میں ہیں لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ فور انسنس افروس فاروسٹیکل کو آپ لوگوں نے ٹارگٹ کیا یعنی انکوائری نے انکوائری رپورٹ نے جو سی ایم کی آئی اس میں کہا گیا کہ آئیسو ٹیپ کھانے سے یہ ایک سو پچیس ایک سو تیس افراد کی ہلاکت ہوئی ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے اگر میں کہوں کہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ تعداد بلکہ کافی زیادہ تعداد ایسی جس کو وہ دوائی نہیں ملی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں تو پھر آپ یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں فروس پہ یہ تو گورنمنٹ الزام لگا رہی ہے ہم تو بالکل اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خود یہ میڈیسن جو اوپر سکرائب کرتے ہیں ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہنڈرڈ پیشنٹ افیکٹیڈ تھے تو میں سے ففٹی پرسنٹ پیشنٹ کو آئیسو ٹیپ مل رہی تھی ففٹی پرسنٹ جو آفیکٹیڈ پیشنٹ تھے اس کا مطلب ہے ہمیں وجہ موت تو ابھی تک نہیں پتا چلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ کمپنیز کو بچانے کی کوشش کی جارہی ہے کچھ کمپنیز کو بچانے کی کوشش کی جارہی ہے دیکھیں بڑا واضح ہے کچھ لوگوں نے میڈیسن آئیسو ٹیپ کھائی نہیں ہے ہم مان لیتے ہیں آئیسو ٹیپ میں بلاوٹ ہوئی ہوگی مگر جن لوگوں نے کھائی نہیں ہے ان کے اوپر ریکشن کیوں آگیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور بھی گڑ بڑتی ان کو بچانے کی کوشش کی جارہی ہے وہ یقین ان کے جاننے والے ہوں گے یا تو وہاں پہ کوئی ایسا پیسے یا رشوت کا معاملہ چل چکا ہوگا یا کوئی جان پہچان ہوگی اس لئے حکومت پنجاب اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہے یہی تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان وزیرالہ صاحب کو فوراں مستعفی ہو کے سارے کے سارے ریکارڈ کسی عدل کے عدلیہ کے حوالے کرنا چاہیے اس کی ایک جوڈیشل انکوائی ہونی چاہیے ہر چیز کی جوڈیشل انکوائی ہے ملک نہ دے دیں جوڈیشلی کو جناب آپ بتائیں نا جہاں پر جس دن ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی پنجاب حکومت کو صرف ایک چیز پر تقلیق تھی ایف آئی اے درمیان میں آ رہی ہے جو ہمارے ان سے بار بار وہ رہو تھی باتچیت ہو رہی تھی ایف آئی اے کو نہ آنے دنے درمیان میں ایف آئی اے آپ سے باتچیت کرنے کے لیے آئے گی ایف آئی اے سام لوگوں نے دور بھاگنا ہے وہ پروفیسر عزر صاحب کو پکڑنے کے لیے آ رہی ہے ایف آئی اے کو یعنی ہاتھ نہیں لگانے لیتے ریکارڈ کو سارے ریکارڈ اپنے قبضے میں کر لیا تھا ایف آئی اے اس ملک قیدار ہے اگر وہ تحقیق کر رہے ہیں تو اپنے پرویو میں ہے اب دیکھیں نا یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کی اصل میں مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو بچایا جائے اور کچھ لوگوں کو سامنے لائیا جائے سارا کچھ پلاننگ کے تحت ہو رہے اور یہ بھی تو ہوئے کہ عدالت نے فیکٹریوں کے مالکان کو چھڑوایا انہوں نے کہا کہ تحقیقات ہوئی نہیں ہے تم نے گرفتاریاں ڈال دی ہیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے سر جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا تو جنوری کے فرسٹ ویک میں پی آئی سی نے ایک چھوٹی سے اپنی سائنٹیفک انکوائری کمیٹی بٹھائی اس میں سٹیٹسٹیٹیشنز بھی شامل تھے جب ہم نے سٹیٹسٹیکل انیلسز کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ ہنڈر پرسنٹ آف دا افیکٹیو پیشنٹ کارڈیو ویسٹن دوائی استعمال کر رہے ہیں آئی سو ٹیب ہماری سسپیشن کی لسٹ میں سب سے نیچے تھی کیونکہ بلو ففٹی پرسنٹ آف دا افیکٹڈ پیشنٹ آئی سو ٹیب ہیوز کر رہے تھے جب گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا یعنی آپ نے یہ میڈیسن نہیں پرسکرائب کی ہنڈر پرسنٹ پیشنٹ بلکل بلکل ہارڈلی فارٹی پرسنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ بے گناہ آدمی کو آپ نے یا تو پکڑا گیا یا اس کو ناحق پکڑا گیا یا ذمہ دار کوئی اور بھی ہے کوئی اور بھی ہے کوئی اور بھی ہے جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان آیا اگر وہ سب سے اینڈ میں تو ٹیسٹ میں سب سے پہلے کیسے آ گیا یہ تو گورنمنٹ بتا سکتی ہے ٹیسٹ میں سیمپل بھیجوانے والے یہ لوگ تھے ریپورٹ لاکھ دکھانے والے یہ لوگ تھے پیچھے کیا کچھ ہوں ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے میرے خیال میں پاکستان میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کون سے سیمپل بھیجوائے گئے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ شباز صریف پرسن ہی ذمہ دار ہے ان چیزوں کے دیکھیں بلکل بلکل وہ اس ٹائم سارے کے سارا ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے انچارز ہیڈ بہی تھے صبح بھی ان کے پاس تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ان کے پاس تھا دیکھیں آئیسو ٹیک بھی کمپنی ایفروز نے مانا ہے کہ ہماری پہرامیت ہمیں گم ہو گئی تھی چلی ہم مان لیا ملاوٹ بھی ہو گیا ان کا جرم بھی ہو گیا مگر جن لوگوں نے وہ میڈیسن کھائی نہیں ہے وہ کیسے ہلاک ہو گئے ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جاری ہے اسی لیے تو یہ لوگ شفاف انکوائری نہیں ہونے دانا چاہتے ہیں اسی لیے تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بس سزا دلوا دیں اور ہماری جان چھوڑ جائے کہ اصل میں مجرم یہ تھے اور ان کی سزا مل گئی ڈکٹر ناصر عباس ہمارے ساتھ ہیں ڈکٹر آف تابا شف ہمارے ساتھ ہیں اور جب ایک بریک سے آوں گا تو ایک بہت بڑا آپ کے آگے میں ایک پروف دوں گا ایویڈنس دوں گا کہ کس طرح حکومت جان بوجھ کے غلط دوائیاں لوگوں کو دے رہی ہے جس میں ان کی کمائیاں ہو رہی ہیں چند افراد کی all of that after a break take a break ورحمت ب� mata ایکچھو بڑی شدید شکائیت ہے آپ دونوں سے بلکہ تمام یونگ دوکٹر سے ایک انتہائی شدید شکائیت ہے مجھے اور میرا خیال ہے کہ اس میں پاکستان کا ہر فرق جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا آپ کے خلاف یعنی آپ کو ارطال کرنی ہے آپ کو اتجاج کرنی ہے آپ سڑکوں پر آگے کیوں کر رہے ہیں لوگوں کیوں تنگ کر رہے ہیں اتجاج آپ کا حکومت کے خلاف ہے تنگ آپ عام شہریوں کو کر رہے ہیں یہ تو کوئی اتجاج کا طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس اتجاج کی کیا طریقہ ہے بلکہ میں تو آج میڈیا کو یہ ریکویسٹ کرنی ہے تمام بلکہ میں دنیا ٹی وی کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا اور تمام چینلز کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہر وہ لوگ جو سڑکے روک کے بیس پچیس پچیس چالیس لوگ سڑکے روک کے پوری ٹریفکس بلوک کر کے خبریں لگواتے ہیں پلیز ان کو تو کور کرنا چھوڑتے ہیں یہ اتجاج ہی بند ہو جائیں گے آدھے زیادہ اتجاج بند ہو جائیں گے دیکھیں بھئی بات سنیں اتجاج کیا طریقہ ہے بینرز پسٹر لگانا پندرہ دن سے لگا رہے ہیں یار کالی پٹی بان رہے ہیں لائن میں چلیں ہم سپیلیں لگا لیں گے آپ کے لیے یہ سب کچھ کر چکے ہیں کالی پٹیاں بان چکے ہیں بینرز پسٹر لگا چکے ہیں پلیکارز جگہے کھڑے ہو چکے ہیں فٹ پوت کی کنارے کھڑے ہو چکے ہیں اس کے باس سڑکو پہ دیکھیں بھائی پھر کسی آپ منسٹری آف ہیلتھ جو دفتر ہوتا ہے پتہ نہیں وہاں کے باہر کھڑے ہو کے تجاج کریں عام آدمی کو کیوں تنکر رہے ہیں جہاں پر بھی کھڑے ہوں گے اندر تو ہمیں دفتر ہمیں دو یہ لوگ جانیں گے تھے باہر ہی کھڑے ہوں گے جہاں آپ جائیں گے وہاں توڑ پھوڑ ہو جائے گی کسی نے کسی پھانے ہسپتال میں کام بند کرنا ہے ہم اس پر اصل میں نہیں جانے دینا جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ آپ جا رہے ہیں میں آپ کو شرط لگاتا ہوں کہ آپ اسپتال بند کرنے پہ جائیں گے اور پہنے دلوں میں وہ تو کل سے جا رہے ہیں وہ تو بتا ہم نے پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ ہم لوگ کل سے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم لوگوں کے پندرہ دن جو پورا مند طریقے تھے ہم لوگوں نے سارے عظمالی ہے مگر حکومت اپنے وعدے سے پھیری رہی حکومت نے وہی دھکوصلے اور جھوٹے وعدے کرنے کے طریقے اپنایا رکھا ہم مجبوراں اور حکومت کے بعد اب ایک چیز ہے آپ کا صرف مجھے جو بات سمجھ آرہی ہوئی یہ آرہی ہے انکریکٹ می فائم رونگ آپ خاص طور پر اس لیے میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں کہ آپ پنجاب انسیوٹ آف کارڈیولوجی میں ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ جس دوائی سے کہا جا رہا ہے جس کے کرونوں روپے کے اشتہار آئے ہیں اس دوائی سے سارے کی ساری ہلاکتیں نہیں ہوئیں اور بھی وجوہات ہیں اور ان کو صحیح اسیس نہیں کیا جا رہا اگر یہ نہ کیا تو اور لوگوں کی جان جا سکتی ہے اگزیکٹلی سارے معاملے کو کورا کیا جا رہا ہے اس کو ہشپ کیا جا رہا ہے کہ ایک کمپنی کے اوپر جو ہے والزام پھینک دیا گیا ہے غالباً شاید وہ پروینٹ سے باہر تھی یہ اب مجھے ایک سائنس بتائیں میں آتا ہوں وائی ڈی اے کے اوپر کہ یہ میں نے کل دکھایا تھا یہ پولی اور ڈروپس ہے جو آپ کے بچوں کو دیے جانے ہیں یہ بالکل صحیح ہے یہ ڈبلیو ایچو کے اپروفڈ ہیں یہ باہر سے آئی ہیں اس میں دو نمبری نہیں ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے لیکن پڑے پڑے جب وہ فریج میں نہیں رہتا جو کہ اس کو رکھنا ہے اور اس کی شکل یہ ہو جاتی ہے یا یہ ہو جاتی ہے چند ہفتوں کے بعد اتنا شدید انفیکشنس میں ہوتا ہے ڈاکٹر آپ اس سے کیا ہو سکتے ہیں جناب اس سے اگر یہ پولیو کے ڈروپس خراب ہو جائیں اس سے خود پولیو ہو سکتے ہیں خود پولیو کاؤس کر سکتے ہیں مریض کے ڈیتھ کاؤس کر سکتے ہیں انسفلیٹس کاؤس کر سکتے ہیں میرے کے برین کا انفیکشن کاؤس کر سکتے ہیں اور یہاں تاکہ مریض کے بھی ایکسپائر ہی ہو سکتی ہے مریض بچہ فوت ہو سکتے ہیں کیوں جی؟ بالکل اس لیے کہ میں خود پیڈیٹیشن ہوں مواتھ ہو سکتے ہیں یہ دیے جا رہے ہیں یہ کہنا یہ میرے خیال میں آپ کو دیپارڈمنٹ یا اگر ویکسینیشن والے بتا سکیں گے مگر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اگر یہ اوریجنل نہیں ہے تو اس کے سارے سیٹ ایفیکٹس یہ آ سکتے ہیں محمد سلمان پولیو ویکسینیٹر ہیں حکومت کے یعنی حکومت میں ملازمت کرتے ہیں کوٹ لکپتن کا ایریا ہے پورا جہاں کے یہ سپروائزر ہیں نہور میں جس جگہ بچے بچے کو انہوں نے پولیو کے قطرے پہ لانے ہیں سلمان صاحب آج میرے پاس مہمان ہے اور یہ سوچ کے مہمان ہے کہ اس پروگرام کے بعد ان کی سرکاری نوکری جا سکتی ہے تینکیو برمج آپ آئیں آج یہاں پہ یہ جو میں پولیو کے ڈرپس دکھا رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں سر یہ پولیو کے ڈرپس جو ہیں نا ان کے اوپر ایک گولڈ سٹکر لگا ہوگا ہے پرپل کلر کا اس کے اندر ایک چورس خانہ ہے جو چورس خانہ ہے جب تک وہ وائٹ کلر میں ہے اس کو وی وی ایم کہتے ہیں ویکسین وائل مونیٹر وہ جب تک اندر سے وائٹ ہے ویکسین بلکل ٹھیک ہے جون جون اس کا رنگ پرپل ہونا شروع ہوگا یہ ہو گیا نا اس کا جی اب کیا اس کو اور اب اس ٹیم یہ اس جگہ پہ کھڑی ہے کہ یہ بلکل بارٹر پہ کھڑی ہے خراب اور صحیح کے ایک تان اس کو خراب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ بیچ دیا جا رہا ہے بچوں کو یہ جنوری میں دیا گیا ہے سر اس جنوری میں تیس جنوری سے لے کے دو فروری تک کی جو کمپین ہوئی ہے اس میں یہی ویکسین دی گئی ہے جنوری سوری جنوری دو دار گیارہ میں جو میزر ڈے لاہور میں منایا گیا تھا اس میں جو ویکسین دی گئی تھی اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی جنوری دو دار گیارہ تھی اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ویکسین کی ساتھ دو قسم کی ایکسپائریز ہوتی ہیں ایک ڈیٹ آف ایکسپائری ایک ٹیمپریچری طور پہ ایکسپائری ان دونوں صورتوں میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں وہ یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا یعنی ان کے ڈیٹ ایکسپائر نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ویکسن ویو ریجنل ہے بیلجیم کی ہے وی ایچو کی رکمنڈیڈ ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈر کے بلکل مطابق ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے آپ کو پتا ہے ملک میں لائٹ کا مسئلہ گیا اب یہ بات میں وائل کو کیسے سمجھاؤں کبھی بتی نہیں جا رہی بتی جا رہی ہے تم نا خراب ہو وہ تو نہیں مانے گی جرنیٹر جو چل رہی ہیں وہ ایسیوں کے لیے چل رہی ہیں جو کولنگ پوائنٹس ہیں وہ سارے بند پڑھ رہی ہیں بتی جائے گی تین تین چار چار گھنٹے جب بتی جا رہی ہے چھے چھے گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے لائٹ جا رہی ہے ہمارے پاس علاقوں میں جو فریجیں موجود ہیں یو پی ایس بھی نہیں ہے ان کے ساتھ سبلائزر تک نہیں ہے جس ٹیم لائٹ جاتی ہے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے اس کے ٹیمپریچر کا کیا آل ہوگا تو یہی آپ نے زہر بچوں کو پھلایا ہے ابھی اس جنوری میں جو ہم نے تیس جنوری سے لے کے دو فروری تک ہم نے یہی ویکسین پھلایا ہے اور بارہا اس بات کی بھی بات کی ہے کہ ویکسین کا وی وی ایم بہت ڈاؤن ہے بہت ڈاؤن ہے بہت ڈاؤن ہے آپ پیڈی ایٹریشن ہے کیا ہوگا یا آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر میں صحیح بتا دوں کیا ہوگا تو شاید فرس کریٹ ہو جائے گی ہمارے معاشرے کے اندر پولیو جو منائے جا چکے ہیں کل ایک پی آئی سی کی طرح ایک نئی چیز آئی اگر ویکسینیشن خراب ہو چکی ہے تو ان بچوں کو کچھ عرصے بعد پولیو بھی ہو سکتے خود وہ پولیو کے مریض ہو جائیں گے جن کو یہ ویکسین دی ہے کیا ان کو بلا کے ان کو کوئی انٹیڈوٹ دیا جا سکتا ہے جو اگر یہ اپنا اثر دکھا چکی ہے تو ہم بہت زیادہ متشاہد نہ کر سکیں سرک اوڑ لکپت کے علاقے میں 27 بٹا 4 مارڈرن کلونی میں کچھ عرصہ پہلے پولیوڈے منایا گیا وہاں کے ایک بچے کو پولیو کے ڈرابز پینے کے ٹھیک سات گھنٹے بعد اے ایف پی فالج کا حملہ ہوا وہ بندہ چلڈرن آسپٹل میں گیا ہے چلڈرن آسپٹل کے ڈاکٹرز نے اس کو لکھ کر یہ بات دییا ہے کہ ایٹ کین بی سائیڈ ایفیکٹ آف پولیو ویکسین اے ایف پی ہم ایکیوٹ پریلیسز کہتے ہیں وہ پولیو کی ہی قسم ہے صاحب یہاں پہ دو چیزیں ہیں دیکھیں ایک طرف ہے کہ ویکسین خراب ہے تو کیا ہوگا صاحب کیا ہمارے بلک کا قانون ہے کہ جب مر جائیں گے تب شور مچانا ہے جب مر جائیں گے تب انکوائری کرنی ہے اس وقت وائل دیکھنی ہے اس وقت ویکسین دیکھنی ہے اس وقت دوائی دیکھنی ہے اس وقت سسپینڈ کرنی ہے اس وقت بال کرنی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس چیز کا نوٹس کیا کہ ڈیڑھ سو بندہ مر گیا جو ہزاروں مر سکتی ہیں یا مرنے جا رہی ہیں ان کا نوٹس گھون لے گا جناب آپ نے کال ہماری سٹائیک کی بات کر رہے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا جو ہمارا پہرہ مطالبہ اس میں رکھا گیا وہ یہی ہے کہ فوراں ایک قانون سازی کی جائے پنجاب کے اندر کہ جتنے بھی حکمران ایم ایم پی ایز ہیں اور سارے بیروکریٹس ہیں یہ سرکاری ہسپتال میں آکے علاج کروائیں اور یہیں کی دوائیاں استعمال کریں تب اصل دوائیاں آئیں گی تب صحیح طریقے سے ہے کہ جب تک ان کے اپنے بچوں کو جانتے خطرہ نہیں ہوگا ان کے اپنی جانوں کو خطرہ نہیں ہوگا یہ خود تو جیسے ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے باہر سے میڈیسن منگوائی جاتی ہے کبھی تو کسی کو یہ نہیں پتا کہ اختیارات ہیں ہمیں سارے عام لوگ تھے کوئی جج نہیں تھا کوئی بیروکریٹ نہیں تھا کوئی پولیٹیشن نہیں تھا کوئی ہائی رینکنگ اوفیشیل چاہے پلیٹیکل ہو یا بیروکریٹک ہو وہ انوالو نہیں تھا لہٰذا ان کو کیا پتا کہ عام لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے مرتے ہیں کس طرح سے جیتے ہیں یہ لوگ آتے ہیں کہ ہم بائی دیگرہ کیلکی میڈیسن ہوکے فوراں آجاتی ہے ان کے لیے عام پیشن کو یہ گھٹیا دوائیاں یہ فیک میڈیسن یہ جالی دوائیاں یہ ٹاکسک میڈیسن جو ہیں وہ کتاروں میں لکھے کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بڑے بندے کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ کانون سازی نہیں کرو ہم وائی ڈیا خود اس کے امپلیمنٹ کرائے گی آپ یہ کانون سازی کر رہے ہیں ہم لوگ ہاسپیٹرز میں خود بیٹھے ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کل کسی بیوکریٹک میڈیسن آپ کو پتا ہے کہ یہ سے آپ کی نوکری چلی جائے گی آپ کے چارجز لگ جائیں گے جائے گی نہیں جانے والی ہے صبح صبح جانے والی ہے لیکن میں صرف ایک چیز سوچ کے ہوں کہ فرض کریں اس وائلز کے جو ڈبا ہوتا ہے نا اس میں سو وائلز ہوتی ہیں تقریباً ایک ہزار دو ہزار بچوں کی ویکسین ہوتی ہے اس میں مجھے تین دبے تین سو وائل میری ریکوائرمنٹ ہے پولیو ڈے کے لیے ان تین سو وائلوں میں سے اگر سو وائل خراب ہے تو میری چند گلیوں میں جو ایک ہزار جنازہ اٹھے گا میکما مجھے سسپینڈ کر دے گا اس وقت بھی ڈبیو ایچو کے کہا ہم نے ٹھیک دی تھی اس نے خراب کر دی ہے اور ایک ہزار بچوں کی تین سو دو میرے سر پر دے دی میں وقت سے پہلے یہ بتا رہا ہوں اور دو صورتیں سر ایک ہے کہ ویکسین خراب ہے اس سے تم بات ہو سکتی ہیں ڈبیو ایچو ویکسین ٹھیک کر کے دے دیں ویکسین ٹھیک کر کے دے دیا دوسری سائیڈ پہ آپ کے ملک میں پولیو کے اس قدر بطرین حالات ہیں کہ چائنہ میں سر گیارہ سال پولیو کا کوئی کیس نہیں تھا پچھلے سال کس کیس ہوئی ہیں لیکن وائلس یہاں سے گیا ہے پاکستان کے اوپر دوزار تیرہ کے اینڈ تک پوری دنیا نے پابندی لگا دی نہیں ہے کہ آپ کو حج کرنے بھی نہیں گسنے دیں گے وہ سعودی عربالے رہے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک اور بریک پہ جانے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ہمارے ایک میسٹری گیس کی محمد سلمان کی جو پولیو ویکسینیٹر ہیں حکومت پنجاب کے لیے کام کرتے ہیں ویری کوکلی میں آپ پہ آتا ہوں سر آپ سے میں نے تفصیل لینی ہے آپ کو تو عدالت کی طرح سے حکامات نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ارتالی نہیں کرنی ہے پھر آپ یہ کر رہے ہیں دیکھیں حکومت پنجاب کو اسٹم صرف یہی تسلیح ہے کہ شاید وہ عدالت کو ڈھال بناتے ہو ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دے گی ہمیں ایک چیز بڑی واضح کر دیں عدالتیں بھی سڑکوں پہ آگے بھال ہوئی ہوئی ہیں پنجاب حکومت بھی سڑکوں پہ آگے بھال ہوئی ہوئی ہے احتجاج کرنا اسٹرائک کرنا ہمارا ایسا ہی حق ہے جس طرح سانس لینا ہمارا حق ہے کوئی ہمیں اس حق سے محروم نہیں کر سکتا اور اگر کسی نے ہمیں اس حق سے محروم رکھ کرنے کوشش کی ہم کسی قربانی سے دریغہ نہیں کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے چلے اب بات یہ ہے کہ یہ ویکسینیشنز کی دوائیوں کی بات ہو رہی ہے جیسے آئیسو ٹیپ کا اور پتہ نہیں کون کون سے یہ لپٹ اور روڈلیٹڈ آپ جو میڈیسنز کی بات کر رہے یہ صرف پی آئی سی میں تو نہیں ہے یہ تو فارمسیز میں بھی اویلیبل ہے بلکل میں پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نہیں ہے کوئی ایسی لیبارٹری نہیں ہے جو کہ یہ بتا سکے کہ اس دوائی میں کوئی زہریلی چیز کوئی ٹاکسن شامل ہے یا نہیں ہے لہذا صرف ہسپتالوں میں نہیں جنرل سٹورز پائیوٹ فارمیسیز میں پائیوٹ ہسپٹلز میں جتنی دوائیاں پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں ان کی کسی کی پروپر ڈی ٹی ایل نہیں ہوئی لہذا یہ جو اموات کا سلسلہ ہے یہ جو سانحات ہیں یہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتے ہیں کسی پرائیوٹ ہسپٹل میں بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ بہترین فارمیسی سے مہنگی ترین ادنیات لے کے استعمال کریں تو اس کے اندر بھی یہ پرابلم جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو میں ایک بات تاہوں سلمان صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو ٹرمنیٹ کرتے ہیں تو مجھے آلیڈی اپنے ویوز کی طرح سے میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی کمپنیوں میں جوب دینے کو تیار ہیں کہ رکومت پنجاب آپ کو ٹرمنیٹ کرے تو یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے مجھے صرف یہ بتائیں کہ میرے پاس شیٹس ہیں پیس کی مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ پر ڈے ساڑھے سات سو سے ساڑھے آٹھ سو رپیا ہر ایمپلائی کا کھایا جا رہا ہے کیا یہ صحیح ہے سر بلکل صحیح ہے وحو کی اپنے بلٹن کے مطابق ایک ورکر کا ایک دن کا رقم بنتی ہے آٹھ سو دس روپے آپ کے سامنے ڈائی سو رپیا دیا جا رہا ہے اور یہ جالی پرچیاں بنا رہے ہیں لوگ وہاں پر سر یہ جالی نہیں پٹرول باں پرسی اصلی ہیں لیکن ہم سے خالی مانگی جاتی ہیں کیوں آپ سو خالی جاتے ہیں یہ ہمیں دینی پڑتی ہیں آپ اگر میرا ووچر دیکھیں اس ووچر کے پیسے مجھے آج تک نہیں ملے اور اس کے اوپر دیکھیں ریسیوڈ ہے اگر میں ریسیوڈ نہیں دیتا وصول نہیں کریں گے اور یہ سب کچھ سر ہیلتھ ایمپلائی صرف ہیلتھ رپارٹمنٹ نہیں ڈبلیو ایچو کی اس میں بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے سوری ڈبلیو ایچو پاکستان انتظامیہ کی جنیوہ انتظامیہ یا ان کی جو عالمی انتظامیہ وہ نہیں ان کی پاکستان انتظامیہ کی اس میں بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے پر صرف ایک چھوٹی سی بات سن لیں کہ اگر ویکسین کو یہ صحیح کر دیتی ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں ویکسینین نے صحیح کر دی سب کچھ کر لی آپ کی عوام اس وقت ہمیں دیکھنا گوارا نہیں کرتی مجھے تین بار مار پڑ چکی ہے دروازہ کیوں کھٹکایا سوالات اتنے بہودہ اور بکواس اور اتنا عجیب و غریب طریقہ ہے کہ ایک ایک گھر سے پچاس پچاس سوال اپنے پوچھنے ہیں اور چار چار بار جا کے پوچھنے ہیں جس کے گھر کا دروازہ دو بار کھڑکاتی ہیں اگلا نکل کے لڑ پڑتا ہے گریبان پکڑ لیتا ہے جو بندہ کہہ رہا ہے جی کہ میں کترے نہیں پلوانا چاہتا میں نے نہیں پلوانا ہے جو جو کرنا ہے کر لو اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں جو اپنے گھر میں پولیو کی فیکٹری کھول کے بیٹھا ہوئے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ون فائیو پہ کال کر کے میں نے اپنے ایک علاقے میں پولیس والوں کو اطلاع دی پولیس کی موجودگی میں ایک بیان لکھا گیا کہ ہم فلان علاقے کے لوگ کترے نہیں پلوانا چاہتے اور بیان لکھنے والا سپریم کورڈ کا ثابتہ جسٹس ہے آر بلاک میں مرڈل ٹاؤن میں اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں اور اگر کئی سے بچہ نکل آئے یا پولیو کا کیس نکل آئے تو رگڑا صرف ویکسین نہیں لیکن اگر آپ نے یہی ویکسین دینی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت عقل مندی کی ہے کہ انہوں نے انکار کی ہے بلکل کی ہے اور سر یہ ان کے جس دن کمپین شروع ہی ہے اسی دن اے آر وائی کے ایک چینل پہ شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی تھی کہ یہ دو نمبر ویکسین آ رہی ہے اور جب یہ بات میں نے میٹنگ میں کی کہ جناب میڈیا پہ تو یہ چل رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں ویکسین بلکل ٹھیک ہے کہتے ہیں that's not issue آپ اس بات کو ڈسکل سینہ ترو بس چھپ کر جاؤ میں تو چھپ کر جاؤں گا جو میری تیس ہزار کی پاپولیشن ہے اور جو لاکھوں عوام سن رہے ہیں وہ تو چھپ نہیں کریں گے وہ سر میرا بھاڑیں گے نہ کسی ڈاکٹر کا پھٹے گا نہ کسی ہیلتھ کے بڑے سیکٹری کا پھٹے گا نہیں ڈاکٹروں کے بڑے پھٹے ہیں ہیلتھ میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ مریض مرجے بتاؤ گی نہ اس کو وجہ بھی نہ بتاؤ اس کو یہ نہ بتاؤ کہ میڈیسن کیا آ رہی ہے یہ تو فیکٹ ہے نا کہ ڈیڑھ سو میں سے صرف دو کے پوسٹ مارٹم ہوئے میں نے کہا نا کہ ہی تو چھپاتا ہے اور ان میں بھی کیمیکل رپورٹ نہیں آئی ہے کیمیکل انالیسز نہیں آیا بشہ صاحب سب کچھ گورنمنٹ نے اپنے ہاتھوں میں بڑی سیکریسی میں کیا ہے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہماری آنکھوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوئی اور بچانے کی ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ جس دوائی کے اوپر الزام ہے ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ جس دوائی کے اوپر الزام ہے کس کو ایسے مواد ہوئیں وہ اگر سو مریض کی مواد ہویا تو ان میں سے صرف چالیس کو مل رہی تھی ہمیں یہ نہیں سمجھاتا بکیا ساٹھ کی مواد کیسے ہوئی ہے اور اس کو کونسی دوائی ملی تھی کیوں چھپایا جا رہا ہے یہ ضرور سب کا عمام کو پتا لگنا چاہیے آپ کے خیال میں کسی اپنی فیکٹری ہے یقینا ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ کچھ اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا تو بہت قریبی ہیں یا خود ان کے شیئرز ہیں یا اپنی فیکٹریز ہیں یقینا کوئی ایسی بات ہوگی ہے ورنہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک ہی چپ کر کے کچھ میڈیسن بھیجوائی گئی ہے اچانک علاقہ سب کو ریپورٹ دکھا دی گئی ہے سر میں ایک اپیل صرف آپ کے آپ کے وساطت سے کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ جہاں انہوں نے اتنی چیزوں کا جہاں اینہ روح ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے عدالتی فرد جرم لگ رہی ہے وہاں پہ اس چیز کو خاص طور پر ایشو بنائیں اس چیز کا نوٹس لیں ایک تو ویکسن کو ٹھیک کروائیں دوسری بات جو لوگ لوگوں کو یہ اویرنس دینا بہت ضروری ہے کہ بھائی بایر نہیں نکل سکو گے اپنے ملک سے دوزار تیرہ کے بعد ڈبلی او ایچو کی ایک اپنی سٹیچیٹی ہے کہ جب کنی سے پولیو بلکل ختم نہیں نہیں ہوتا وہ موپ آپ کرتے ہیں اس علاقے کو مکمل طور پہ چاروں طرف سے بند کر دیا جاتا ہے نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے وہی پاکستان کے ساتھ دوزار تیرہ میں ہو جائے گا اس لیے کم از کم چیف جسٹس صاحب اس چیز کا نوٹس لیں ڈالرز کی صورت میں ملین ڈالرز میں آپ کو فنڈ مل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود پیمڈ یہاں پہ تین مہینے پیسے نہیں ملتے اور جو آپ کے سامنے یہ پولیو کی ٹیم کا رہنوا کتاب جا پڑھا ہے اس کو آپ پڑھ لیں یہ اتنی ایک سنسٹیو کام ہے اور اس کے لیے میدیا کے جا رہا ہے بغیلدار مالی چپڑاسی چوکیدار یہ جیسے اس جیسے لوگ آ کے مختلف محکموں کے جب پولیو کے گھر گھر مہین میں جو ورک کر جاتی ہیں ان کی جگہ پہ مختلف محکموں کے ہمیں چپڑاسی بیلدار مالی دیے جا رہے ہیں جو اپنا لام نام لکھنا نہیں جانتے اور ڈاکومنٹیشن اتنی مشکل ہے کہ آپ ڈاکٹرز بیٹھے ان کو دکھا لیں ان سے پوچھنے کہ یہ ٹیلی شیڈ مالی بھر سکتا ہے یا میٹرک باس بھی بھر سکتا ہے نہیں بھر سکتا ڈاکٹر صحیح ناصر عباس ڈاکٹر رافتہ برشد اور محمد سلمان آپ دینوں کا بہت بہت شکریہ چلتے چلتے میں صرف یہی کہوں گا اور چیف جسٹس صاحب سے بھی واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اصل ایشیوز جو ہیں وہ ہیلتھ کیر ہے ایڈیوکیشن ہے لائن آرڈر ہے لائلسنس ہے ٹیررزم ہے خدارہ ان کے اوپر بھی دھیان دیں اور دیکھیں کہ ان کے پیچھے کون سے عوامل ہیں جو واقعی ذمہ دار ہیں اور سزا کے مستحق ہیں انٹل ٹومورو اللہ حافظ